عجب رنگ پر ہے بغار مدینہ السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے ماہ رب الاول کی سپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج دیارہ رب الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات اور تمام جہانوں کے لئے سراپا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشغیف لائے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی ظلمتوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور تمام انسانیت کے لئے تمام مخلوقات کے لئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تصدق سے امن اور سلامتی یہ عطا کی گئی آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ اور امن و سلامتی اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکولر جناب علامہ محمد عقیل شہباز صاحب ایمفل سکولر اور اسلامی ریسرچ کے حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے معزز مہمان سنا خان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحق سارائی کے لیے جناب ساجد صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ناظرین سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں کامل نمونہ ہیں کمپلیٹ رول موڈل ہیں اور آپ کی حیات مبارکہ بھی تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص مکمل کوڈ آف لائف زابطہ حیات ہمیں پیش کرتی ہے اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا جناب علامہ محمد عقیل شہوات صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے صحت مبارکہ سے پہلے عرب معاشرہ اور عجمی معاشرہ یعنی پوری دنیا کی حالت کیا تھی کس جگرافیائی حوالے سے اور دیگر معامولات کے حوالے سے یہ کائناتِ عرضی پر بسنے والے انسان کس حالت میں تھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو لقمان صاحب میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج آپ کے جو موضوع کا انتخاب ہے یہ موضوع نہایت ہی ضروری موضوع ہے دور جدید کے اندر اس حوالے سے اور اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کے حوالے سے ہماری جو نیو جنریشن ہے اس تک ہمارا پیغام پہنچنا ضروری ہے کیونکہ نیو جنریشن جو ہے وہ وقتاً فا وقتاً جو ہے یورپین ممالک کی طرف دیکھتی ہوئی نظر آتی اور اس کا تصور اور اس کا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں ان ممالک کو فالو کرنا چاہیے لیکن اگر ہم حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں اسلامی تعلیمات کی طرف ہم اگر اپنی نظر دوڑائیں اور اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو اسلام سے بہترین مذہب کوئی اور نہیں سبحان اللہ بے شک اسلام پیغام ہی امن کا ہے بے شک اور اسلام کے اندر آپ یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ بنی نو انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر رہا ہے سبحان اللہ بے شک اسلام کے اندر ایسا قطعا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کریں یا کسی بھی جگہ پر انتہا پسندی والا حکم آپ کو اسلام میں نہیں نظر آتا اسی طرح تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیگر مذاہب جو ہیں ان کے ساتھ بھی دشتگردی اور انتہا پسندی کو مکمل طور پر منع فرما دیا بالکل صحیح اسلام کے آفاقی دین ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے امن و سلامتی کا دائی ہے سبحان اللہ آپ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ اسلام جو ہے اس کا مطلب اسلام سلامتی سے نکلا یا پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اسلام لانے والوں کو مومنین کہا جاتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوں کے مختلف جگہ پر خطابات موجود ہیں اسی طرح قرآن مجید میں یؤمنون کا لفظ مختلف مقامات پر مومن ایمان سے بنا اور ایمان کا مطلب ہی امن ہے یعنی جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ امن و سلامتی کو اپنی ذات کے اندر ڈھال لیتا ہے اور اپنے عیدگرد رہنے والے لوگوں کے لئے بھی امن و سلامتی کا پیغام لے کر رہا ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ اسلام سے قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست سے قبل کہ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور ہم تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل ہم اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے اگر ہم تقسیم کریں تو ایک طرف یورپ کے ممالک ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ عرب ممالک ہیں دونوں کے حالات جو ہیں وہ انتہائی بدترین انتہا پسندی اور شدت پسندی اور دہشتگردی کا شکار ہو چکے تھے وہاں پر تہذیب و تمدن کا اسلام سے قبل کوئی کونسپٹ موجود ہی نہیں تھا چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا جی بالکل ٹولرنس اور پیس نام کا کسی حوالے سے بھی کوئی وجود پایا ہی نہیں جاتا تھا انہوں کے علاقوں کے اندر آپ یورپین ممالک کے حوالے سے دیکھیں تو انہی مغربی ایک رائٹر ہے جارج بریفارٹ ان کا الفاظ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں فرام فیفت تو ٹین سینچلی یورپ لے سنک ان باربریزم کہ پانچویں صدی عیسویں سے لے کر دسویں صدی عیسویں تک وحشت اور بربریت کے جو ہیں وہ سائے یورپ کے اوپر منڈلا رہے تھے اور پھر وچ گریو ڈارکر اینڈ ڈارکر صرف اتنا ہی نہیں یہ بربریت اور بدتہذیبی جو تھی جو ان کا تمدن تباہ و برباد ہو چکا تھا یہ مزید تاریخی کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا اور مزید وہ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو بربریزم تھی یہ جو بربریت تھی یہ جو وحشت تھی یہ جو ان کے اندر انتہا پسندی تھی اور یہ جو ان کے اندر دہشت گردی پائی جاتی تھی یہ تمام کی تمام چیزیں more awful کا لفظ استعمال کیا and horrible کا لفظ استعمال کیا کہ جو جہلیت کے دور تھے یورپ کے ان سے بھی زیادہ یہ خطرناک اور زیادہ یہ بدترین شکل اختیار کر چکی تھی ان کی تعذیب اور اگر ہم عرب ممالک کی طرف جاتے ہیں اور عرب ممالک کو دیکھتے ہیں عرب کلچر کو دیکھتے ہیں تو عرب کلچر کے اندر بھی اس وقت حضور علیہ السلام کی بیست سے قبل اور اسلام کی آمد سے قبل تائدہ رکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کہ اگر ہم عرب کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ان ایام کو ایام العرب کہا جاتا ہے کتاب الامثال کے اندر نیشہ پوری رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر ایک سو بتیس کے قریب جنگوں کا ذکر کیا کہ عرب کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواروں کو خون کے نظرانے پیش کیا کرتے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں بچے کے کانوں میں پیدا ہونے والے بچے لکمان صاحب اس پر غور کریں کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں جو پہلا لفظ پڑتا تھا وہ لفظ انتقام کا لفظ ہوا کرتا یعنی اس عرب معاشرے کا کلچر ہی یہ تھا کہ اپنے بچوں کے اندر انتقام کو وہ ٹرانسفر کر کے جائے گا نسل در نسل انتقامی کارنی نسل در نسل ان کی دشمنی جو ہے وہ چلتی رہا کرتی تھی چھوٹی سی بات پر قبیلوں کے ٹرائبز کے آپس میں جو اختلافات ہوتے تھے ان پر صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہم نے یا اپنی جان قربان کر دینی ہے یا دوسرے لوگوں کی جان جو ہے وہ ان کو قتل کر دینے ہے یعنی قتل و غارت اور خون بہانہ یہی ایک کام رہ گیا تھا ان قوموں کے درمیان جی بالکل عرب کے جتنے بھی قوائل موجود تھے ان کے درمیان صرف اور صرف قتل و غارت تھی دہشتگردی تھی اور پھر ساتھ ساتھ ہم ہسٹری کی ان بکس کو دیکھیں یام العرب کی تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز بھی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ لوٹ مار اروج پر پہنچ چکی تھی تحذیب نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں might is right جی یہ ان کا قانون جی بالکل اسی طرح آپ صحیح درست فرما رہے ہیں کہ ان کا قانون ہی یہ چلا کرتا تھا اور پھر جانوروں کے ساتھ ظلموں تشدد جانوروں کو درخت کے ساتھ باندھ کر ان پر تیر اندازی کی جاتی تھی نشانیں اپنے بچوں کو سکھائے جاتے تھے کہ تیر چلانا ہے اب جانور کو باندھا ہوا ہے اور پھر عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کس کو نہیں معلوم کہ اس کلچر کے اندر عورت کا مقام کیا تھا یہ آج کل ایک ٹرینٹ چلا ہوا ہے کہ عورت کو مقام و مرتبہ دیا جائے فیمنزم کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ اسلام سے قبل جو عرب معاشرہ ہے وہاں پر عورت کی کوئی وقت ہی نہیں تھی غلام کی آپ دیکھیں غلام کی پھر کچھ نہ کچھ اس کلچر کے اندر حیثیت موجود تھی اس کو پھر کچھ کھانے کو مل جائے کرتا تھا لیکن عورت کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا اس کلچر کے اندر عورت کی دامن کو داخدار کیا جا رہا تھا اس کلچر کے اندر اس کلچر میں عورت کو اپنی جوتی سے بھی زیادہ حکیر سمجھا جا رہا تھا ایک شخص نہیں کئی کی لوگ بیق وقت شادی کر رہے ہوتے تھے اور بیق وقت کئی کی لوگوں کی وہ بیوی بنی ہوئی ہوتی تھی خادمہ تو دور کی بات خادمہ سے بھی نچلے درجے میں جا کر اس کے ساتھ علامہ صاحب بعض گاتھ تو والد فوت ہو گیا تو بیٹا جو ہے وہ ایسے ہی ایسے ہی اس کلچر کا یہ حصہ تھا کہ اگر باپ فوت ہو گیا ہے اور عورت جو ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہی جو ہے وہ شادی رچا لیتا تھا شادی کا جو بہترین کلچر اور نظام ہے یا عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ صرف اسلام نے دیا ہے اگر ہمیں اسلام کے لبادے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اسلام کی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیں اور اسلام کی تعلیمات کو ہم یہ پہچان لیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر جانوروں سے پیار اور محبت بھی نظر آتا ہے نباتات و جمادات سے بھی محبت اور انسیت کا پہلو نظر آتا ہے اور عورت کو دیکھیں کہ آئی بہترین مقام حضور علیہ السلام میں اتا فرما دیا کہیں ماں کی حیثیت سے مقام و مرتبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اولاد کی اولاد میں اگر جنت کمانی ہے تو ماں کے پاؤں کے نیچے جا کر اس کو تلاش کرے اور پھر اگر بہن ہے تو بہن کے اعتبار سے مقام و مرتبہ دے دیا گیا اگر بیوی ہے تو بیوی کے اعتبار سے اس کے حقوق کو ڈیفائن کر دیا کمپلیٹلی اس کو مقام و مرتبہ اتا کر دیا گیا عرب کلچر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے واضح طور پر یہ تعلیم ارشاد فرما دی تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا بروز قیامت میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح آپس میں جنت کے اندر موجود ہوں دیکھیں یہ بہترین کلچر اور یہ بہترین مقام و مرتبہ عورت کو جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی دے رہا ہے برنہ جیوغرافیا یہ اعتبار سے برسغیر کا علاقہ ہو عرب ممالک ہوں عرب ٹرائبز ہوں یا اگر ہم دیکھیں تو یورپین ممالک جو اس وقت مغربی دنیا ہے ان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام کے تمام بدتہذیبی کا شکار تھے دہشتگردی کا شکار تھے انتہا پسندی کا شکار تھے اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ان کے اندر کسی حوالے سے بھی کوئی تہذیب اور اخلاقیات کی چیز موجود نہیں تھی علیہم صاحب آپ نے بڑا ایک اچھا حوالہ کوڑ کیا کہ پانچویں چھٹی صدی اسوی سے دسمی گیارویں صدی اسوی تک یہ جو آج جن کو ہم سمجھتے ہیں اور یہی وہ دور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت بھی ہوتی ہے اور اسلام کا سب سے عالی عرفہ اور سنہری دور بھی یہی ہے آپ صرف اتنا ہی نہیں ہیں اس رائٹر نے تو مغربی مصنف نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ پانچویں سے دسمی اسویں تک کا ہے لیکن آپ اس طرف بھی دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی انیس سو ساٹھ تک ریسیزم ان کے اندر پایا جاتا تھا افریقہ کے جو کالے رنگ کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا یونیورسٹیز کے اندر ان کو ایڈمیشن نہیں کرتا تھا امریکہ میں یہی معاملات تھے امریکہ کے اندر بھی ایسا ہی معاملات تھے اور وہ رنگ اور نسل کا جو تاثب کا ایک ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ انتہا کو ابھی تک پہنچا ہوا تھا اس کے کچھ واقعات جو ہیں بعض گاتھ سامنے آ بھی جاتے ہیں جی ریسنٹلی پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ میں بھی اس طرح کے معاملات تھے امریکہ کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کالے رنگ کے لوگوں کی قتل و غارت گری کی ہے ان کی نسل پشی کی ہے اور اسلام کی تعلیمات دیکھیں آپ بہترین طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں قریش کے سرداروں کے قبیلے سے ہیں قریش کے قبیلے نہیں قریش کے سرداروں کے قبیلے سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ حبشہ کے ایک عجمی النسل عربی النسل بھی نہیں ہے عجمی ہے اور غلاموں میں سے ہیں ان کے آزاد ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں سیدنا بلال ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ یہ اسلامی تعلیمات کی جہاں پر ریسزم کا کوئی تعلق نہیں تھا جہاں پر نسل کشی کا کوئی تعلق نہیں تھا جہاں پر صرف امن ہی امن تھا اور سلامتی ہی سلامتی اور فرما دیا گیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو جی بالکل ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اور اسی کے برد یہ دیکھیں لیکن فضیلہ صرف تقویٰ کو فرمایا جی ایسے ہی ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی رنگ اور نسل کا انتیاز نہیں ہے سبحان اللہ اسلام کے اندر جو انسان ہے وہ قابل تعظیم ہے اسلام کے اندر تو صرف انسان ہی نہیں میں کہوں گا کہ نباتات جمعاتات جنوروں کے حقوق کو بھی ایکسپلین کر دیا گیا ہے کمپلی کمپلیٹلی اور بتا دیا گیا ہے کہ جنوروں کا خیال بھی رکھنا ہے ان کو خوراک پوری دینی ہے ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے یہ تمام چیزیں صرف اسلامی تعلیمات کے اندر موجود ہیں آپ کو کسی اور مذہب میں آج بھی یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گے وائٹ سپرمیسی کا کونسپٹ آج بھی ان ممالک کے اندر موجود ہے جن کو فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی تعلیمات کو پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نوجوان نسل آئیڈیالائز کرنے کی کوشش ایسے ہی ہے جن کو ہماری نئی نسل جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ اخلاق کے عالی میار پر ہے نیلزی لینڈ کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اس طرح بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کو اور پھر اس کے جو قتل کرنے والا شخص تھا اس کو فقط نفسیاتی مریض کہہ کر ڈیکلیئر کر دیا گیا اور ادھر ہمارے مسلمانوں کی طرف سے اگر ایک پتھر بھی پھینٹ دیا جائے تو اس کو دہشتگردی ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اسلامو فوبیا آج بھی یورپ کے اندر موجود ہے اسلام دشمنی آج بھی یورپ کے اندر موجود ہے اور آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں ہندو بھی رہ رہے ہیں عیسائی مذہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں سکھ مذہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں اور پاکستان میں تو سکھوں کے لیے رہداری کھول دی گئی کرتار کو برڈر کھول دیا گیا اگرچہ اس کے بیک گراؤن پر اگر جائیں تو دور رس نتائج ہمیں کچھ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی بیت وقت اگر آپ چین چیزوں کو دیکھیں اسلام تو دیگر مذاہب کے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت پر بالکل کوئی روک ٹوک نہیں لگا رہا ان کے لیے ایک ہی اصول ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِ کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کس مذہب پر ہو تم میں انسان ہو تم ہمارے لیے قابل تعظیم ہو اور حضور علیہ السلام نے یہ اصول دے دیا زمیوں کے حوالے سے اقلیتوں کے حوالے سے یعنی جو پاکستان میں غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دیا وہ یہ دیا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم زمی اقلیت کے ساتھ کوئی زیادتی کی کوئی ظلم کیا تو کل بروز قیامت میں اللہ کی عدالت میں مسلمان کے خلاف لڑوں گا اور اس کی طرف سے اور اس کی طرف سے میں اس کا دفاع کر رہا ہوں گا دیکھیں اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کر دیا ہے تو آپ غیر مسلم کا ساتھ دیں گے اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کے کسی شخص پر ظلم کیا ہے تو ہم نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہم نے انصاف کا ساتھ دینا ہے ہم نے عدل کا ساتھ دینا ہے ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے بے شک اور یہی حق جو ہے یہ ہر طرف اسلام ہی پھیلا سکتا ہے یہ امن اور سلامتی جو ہے یہ صرف ہر طرف اسلام ہی پہنچا ہے بے شک سبحان اللہ آپ نے مذہبی حالت کا اور مذہب مذاہب کی آزادی کا ذکر کیا اسلام مکمل آزادی دیتا ہے لیکن یہ اس پر بھی کلام فرمائی ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بالخصص بے شد مبارکہ سے پہلے جو پوری دنیا کے مختلف خطوں میں انسانیت کی مذہبی حالت تھی کن مذاہب کے پیروکار تھے اور ان کے عقائد ان کی تعلیمات کیا تھی اور توحید سے یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انبیاء کرام علیہ وسلم کی طرح اللہ وحدہ علاشریک کی عبادت کا حکم دیا اس سے کیسے دور تھے اور کیسے جہالت کے گھٹا ٹوب اندھیروں میں روبے ہو گئے تھے لقوان صاحب اگر ہم اس وقت کے مذاہب کو دیکھیں تو ہمیں مختلف مذاہب اس دنیا کے اندر نظرات دیں اسلام سے قبل یہودیت کا مذہب بھی موجود ہے اسلام سے قبل عیسائیت کا مذہب بھی موجود ہے اسلام سے قبل ہندویزم بھی موجود ہے اور اسلام سے قبل مجوسی اور پارسیوں کا مذہب بھی موجود ہے آپ یہ چیز دیکھیں اب ان کو اگر کٹاگوریکلی ہم الگ الگ دیفائن کرتے چلے جائیں تو ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آمن اور سلامتی تو صرف اسلام کے دامن یہودیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کا سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ عیسائی اور یہودیوں کا شروع سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی آپس میں اختلاف چلا رہا تھا اور عیسائی جو ہیں یہ آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی جو چڑھایا گیا تھا وہ یہودیوں کی طرف سے چڑھایا گیا اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں متشریف لائیں گے اور حضور علیہ السلام ہی کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے اور تمام مسلمان ان کو فالو کریں گے یعنی وہ الگ سے اپنی شریعت نہیں تبلیغ کر رہے ہوں گے بلکہ اسلام ہی کی تبلیغ کی ذمہ داری ان کے کندوں پر ڈال دی جائے گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وہ نکلیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرہ دیں گے لیکن عیسائیوں کے نظریات کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا اور پھر اس کے بعد سے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان قتل غارت کا دور دورہ شروع ہو گیا جس کو جہاں پر بھی موقع ملتا تھا وہ دوسرے کی گردن دبوچ کر اس کی نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا یہودیوں کے نظریات جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان نظریات کے اندر بھی یہ چیز واضح طور پر ان کا وہ پیغام موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالی کا نہ تو محبوب ہے اور نہ ہی اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کی کوئی اجازت ہے اور آج بھی معاذ اللہ اگر ہم دیکھیں یہودیت جو ہے وہی ہر طرف قتل غارت کے اندر آپ کو ملوث نظر آتی ہے چاہے وہ چائنہ کے اندر قتل غارت ہو رہی ہو چاہے وہ عراق کے اندر ہو فلسطین کے اندر ہو ہر طرف جہاں پر سازش ہو رہی ہے وہاں پر یہودیت کا کسی نظر آئیں گے وہی ہر طرف سے جو ہے وہ انسانیت کا قلعہ کما کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی سوپرمیسی ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ صرف اور صرف یہودیت ہی اس قابل ہے کہ وہ اس روح زمین پر رہ سکتے ہیں اور اگر ہم دوسری طرف حالا کہ ان کے اعمال کیا تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ جی انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں آپ قرآن مجید کے اندر یہودیت کے حوالے سے جو تعلیمات موجود ہیں جو ان کی ہسٹری کو قرآن مجید میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ کار جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور پھر آگے صرف انسانیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ انسانیت کے لیے مبوس فرمایا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء اکرام کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ انسانیت کو رائے راست پر لے کر آئیں اور انسانیت کے اندر تبلیغ امن و سلامتی کریں ان بہترین انبیاء اکرام علیہ السلام کے قتل و غارت کے اندر یہ یہودی ہی ملوث ہوا کرتے تھے یقتلون النبی جینا بغیر حق نہ حق انبیاء کو یہ قتل کیا کرتے تھے اور صرف یہاں پر نہیں ٹھائرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رمایا جو لوگ ان کو انصاف کی دعوت دیتا تھا جو شخص ان کو یہ کہتا تھا کہ انصاف کا عدل کا دامن تھام لو امن و سلامتی کا دامن تھام لو تو ان لوگوں کو بھی یہ قتل کر دیا کرتے تھے یعنی شروع سے ہی سرکشی ان کا سرکشی ان کا خاصہ رہا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے ہی قتل و غارت کے اندر یہ ملوث رہے ہیں اور اگر ہم دوسری طرف عیسائی مذہب کا دیکھتے ہیں تو عیسائیت نے بھی یہودیت کا قلعہ کاما کیا یعنی اب تک ان کا اختلاف رہا آپس میں نصرانیت اور یہودیت کا نصرانیوں کے جو کسٹنٹین آزم رومن ایمپائر ہے اس نے ناکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا یعنی انسانیت کا قتل کرتے رہے ہیں وہ اور انسانیت کا قتل کرتے ہوئے ان کے مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے اس کو قتل کرنا اور بربریت کے ساتھ قتل کرنا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا یہ چیز جو ہے یہ ان کے مذہب کے اندر جائز اور مستحسن سمجھی جائے روا رکھتے تھے اور اگر ہم ہندویزم کی طرف آ جائیں ہندووں کا دھرم جو ہے اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو یجر وید جو ان کی ہے اس کی دیانان سوامی صاحب جو ہے وہ ایکسپلینیشن کرتے ہوئے چند الفاظ میں ہم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یجر وید کی تعلیمات کے مطابق جو ہندویزم کے دھرم کو قبول نہیں کرتا اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے اور ایکزامپل دیتے ہیں ساتھ کہ جیسے بلی چوہے کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے اس طرح اس شخص کو جو ہندویزم کو قبول نہیں کرتا اس کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے اور آج بھی اگر دیکھ لیں تو ہندویزم کا یہی وطیرہ یہی طریقہ کار چلا جا رہا ہے اب تو بقائدہ یوینوں کی رپورٹس ہیں اس بات پر کہ اقلیت ہندوستان کے اندر محفوظ نہیں ہے صرف مسلمان نہیں اقلیت کوئی بھی اقلیت ہو خواہ اس کا تعلق عیسائی مذہب سے ہو خواہ اس کا تعلق شہودی مذہب سے ہو کہا اس کا تعلق زرتشت مذہب سے ہو مجوسی ہو پارسی ہو کسی بھی مذہب سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے اور وہ ہندوستان میں ہے تو ہندوستان کے اس کلچر کے مطابق آج بھی ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے قتل و غارت کی جا رہی ہے اور ان کے مذہبی تعلیمات کو ختم کرتے ہوئے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے اور یہ سیکولرزم کے نام پہ ہو رہا کیونکہ اپنے آپ کو سب سے بڑی سیکولر حکومت جی ایسے ہی ہے وہ سیکولرزم کی جو اصل دیفینیشن ہے اس کے مطابق وہاں پر رتی بھر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اور اگر ہم ادھر چلے جاتے ہیں ایران کی طرف جو پارسی مذہب ہے جو مجوسی مذہب ہے اس کی اگر ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں بے ست مبارکہ سے پہلے ہیں جی بے ست مبارکہ سے قبل کی جو ہسٹری اگر ہم پڑھتے ہیں فوج کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یہودی شامل ہوئے اور ان یہودیوں کی شمولیت کے بعد انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام شروع کر دیا کیونکہ اسلام تو ابھی تک روح زمین پر نہیں آیا تھا اسلامی مذہب جو ہے وہ ابھی تو اس کا پرچات نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بیست نہیں ہوئی تھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا ابھی صرف دو سوپر پاورز اپس میں ٹکرا رہی تھی ایک تھی نصرانیوں کی اور ایک تھی یہودیوں کی نصرانیوں کی طرف سے اگر آپ ہر قولیس ہی کی ہسٹری پڑھنے صرف ہر قولیس ہی کی ہسٹری پڑھنے اس نے ہزاروں کی تعداد میں گردنیں اتار دی لوگا اور ادھر سے یہ پارسیوں کی اگر ہسٹری پڑھیں تو جب یہ پاور میں آتے ہیں جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہودیوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے نصرانیوں کا یہ قتل عام شروع کر دیتے ہیں اور ہر طرف ظلم بربریت داشتگردی انتہا پسندی کا دور دورہ اسلام سے قبل ہمیں ہر مذہب میں نظر آتا جی لناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارکہ سے پہلے اور پھر بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی خصوص یہ اس دنیا کا نقشہ تھا جگرافیائی طور پر معاشرتی طور پر مذہبی طور پر کہ ہر حوالے سے جہالت ہی جہالت تھی ہر حوالے سے وحشت و ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے یوں کہہ لیجیے کہ انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بس پھر اس کائنات میں بہاریں ہی بہاریں آ گئیں اسی حوالے سے گرتبو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سناخان جناب ساجد علی ساجد صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقی بارگاہ میں کلہ عقیدت پیش کریں گے جی جناب ساجد علی ساجد صاحب دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے کوئی یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہرشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہرشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی سکار مدینہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی سرکار مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا سکھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزا کرنا ناظرین نائن نیوز ایج ڈی کے لائف سٹوڈیو سے آج کیار عرب الاول کا یہ سپیشل پروگرام بہار مدینہ کی سپیشل ٹرانسمیشن کے تحت آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات کے لئے سراپا رحمت ہیں آپ کے اسی رحمت اور اس سے جو تمام انسانیت میں حصہ پایا اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے آپ کی ولادت با سعادت اور پھر بحصت مبارکہ سے پہلے انسانیت کی کیا حاصل حالت تھی اور آقا کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں انسانیت کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کیسے امن و سلامتی کا تحفہ انعیت کیا گیا ہمارے ساشری کے گفتگو ہیں جناب علامہ محمد عقیل شہباز صاحب اسلامیک سکولر جی علامہ محمد عقیل شہباز صاحب اسوہ حسانہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روشنی میں امن و سلامتی کا تصور کیا ہے جی لقمان صاحب اس میں آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسوہ حسانہ کہا کسی جاتا ہے اسوہ کہتے ہیں کسی بھی ایک طریقے کو کسی بھی طریقے کو جب آپ بہترین اور اچھا طریقہ قرار دیں تو اسوہ حسانہ کے نام سے سکتابی کیا جاتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید مکمل کی مکمل ہی ایک بہترین نساد زندگی ہے سبحانہ یعنی اگر ہم نے کسی سلیبس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں لیکن اس میں یہ چیز بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے مجھے یا آپ کو کیا سمجھ آرہا ہے یہ میٹر نہیں کرتا یہ شریعت نہیں ہے شریعت وہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھ کر نبی کریم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جو آپ کا عمل مبارکہ وہ قرآن کی عمل تفسیر جی وہ تو آپ دیکھیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر فرما دیا ان سے آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بیعین ہی قرآن ہی تھے یعنی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے اس بیست کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں جو مقصد بیست ہے وہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں سبحانہ اللہ تذکیہ نفس فرماتی ہیں اور تذکیہ نفس کا اگر سادہ لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو یوں کہلی جئے کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بیہیوئر کی ایڈوکیشن دیتے ہیں زندگی کیسے گزارتنی ہے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں اور پھر اگر ہم کعان خلق القرآن کو دیکھیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی قرآنی تعلیمات پر مبوس ہے قرآنی تعلیمات پر مشتمل ہے اب تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکن فی رسول اللہ اصبتن حسانہ بے شکر کہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ صرف کہا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خطاب پوری انسانیت کو کیا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس انسانی معاشرے کے اندر اس دنیا میں ورلڈ لیول پر کسی طریقہ کار کو فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اب اس میں ان دونوں آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب اور عصبہ حسنہ کے ذریعے اپنے قول مبارک کے ساتھ بھی انسانی رویوں کی درستی فرما رہے ہیں امن و سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے عمل مبارک سے بھی دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو بیان کرنا اور پھر اس انسانی معاشرے کے اندر ہر اعتبار سے ظلم اور جبر کو ختم کرتے ہوئے امن و سلامتی قائم کرنا ہے حضور علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں گا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے انداز میں حضور علیہ السلام کے مزاج مبارک کو کہ حضور علیہ السلام کا طرز حیات کیا ہے اس پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَابِ مَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْقَلَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَغْوًا وَلِیْضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے وسیلہ سے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہایت ہی نرم دل ہے آپ کے مزاج میں نرمی پائی جاتی ہے آپ کے رویے میں نرمی پائی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کا مزاج نرم ہو وہ مزاج ہی امن و سلامتی کا پیغام بردن جاتا ہے وہ مزاج ہی ہر طرف امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مزاج مبارک کے عوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے فرمایا کہ آپ اگر سخت دل ہوتے وَلَوْكُنْ تَفَغْوًا غَلِيْضَ الْقَلْبِ آپ اگر سخت دل ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے اردگرد سے ہٹ جاتے چھٹ جاتے آپ کے پاس بیٹھنا بھی گوارانا کرتے یعنی یہاں پر ایک تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی جو امن و سلامتی پر مشتمل ہے اس کا پیغام دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ امت کو یا یوں سمجھیں انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر انسان کے اندر انسان کے مزاج کے اندر امن و سلامتی کے مزاج کے اندر نرمی نہ پائی جائے سختی پائی جائے آپ یہ چیز دیکھیں کہ سختی وہ دینی غیرت اور حمیت کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے جس طرح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی بری چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک پاتا پھر اپنے زبان سے اس کو روکانا کوشش کرے اور اگر زبان سے نہیں روک پاتا اس کو طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے کہ وہ زبان سے روک پائے تو پھر اس کو دل میں کم از کم برا ضرور جانے اور پھر اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ کرا دیا گیا بہترین مقام و مرتبہ اسلام کا یہی ہے کہ آپ کسی برائی کو روکنا چاہتے ہیں تو دینی غیرت اور حمیت کے ساتھ اس برائی کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائے اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے ہاتھ سے اس کو روکا جائے گا ظلم و ستم اگر کہیں پر ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آپ نے سب سے پہلے اپنے طاقت کو استعمال کرنا ہے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے ہاتھ سے مراد طاقت ہے کہ آپ کے پاس جو طاقت موجود ہے کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں اور پورے انسانی معاشرے کے حوالے سے صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ نے طاقت سے روکنا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو اس کا آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ظلم کو روکنے کی کوشش کریں اور پھر دوسری طرف دیکھیں آپ نے آپس میں رہتے ہوئے رحمہ وبینہم کا مزاج اپنا ہے یعنی آپ کا طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان مسلمان سے پیار کرتا ہو مسلمان مسلمان سے محبت رکھتا ہو انسیت کا تعلق قائم ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو حکارت سے نہیں دیکھنا ایک دوسرے کو حقیر نہیں جاننا ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو ملہوز خاطر رکھنا ہے اور پھر دیکھیں اگر ہم یوں سمجھیں کہ اگر میں آپ کی عیب جوئی کروں یا میری کوئی عیب جوئی کرے وہ مجھے برا لگے گا میں اس سے نفرت کرنے لگوں گا اور پھر وہ نفرت بڑھتے بڑھتے مجھے ظلم کی طرف لے جائے گے اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑا بھی پوسیبل ہے کہ ہمارے دربیان جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے اس وجہ سے کہ اس نے میری برائی کی ہے چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے برا کہا ہے تو اس حوالے سے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی یعنی اس کے عیب کو چھپا کر رکھا کل بروز قیامت اللہ تبارک وطالعہ اس کی عیبوں کو چھپا کر رکھا یعنی یہاں پر دیکھیں کہ واضح طور پر ہر اس سبب کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم کیا جا رہا ہے ہر اس سبب کو جڑ سے اکھار ٹھینکا جا رہا ہے جو سبب ظلم کا سبب بن رہا ہے جو سبب ظلم اور جبر کی طرف لے کر جا رہا ہے ہر اس سبب کو ختم کرنے کی تعلیمات یہ بھی تو اسلام کی تعلیمات جی بالکل قرآن پاک کے اس کے اندر یہی حکم ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر گیا اور یہاں پہ مسلم نون مسلم کوئی یہاں پر کوئی کلیریفیکیشن نہیں کی کوئی ڈیفرنشیئٹ نہیں کریئٹ کیا گیا یہاں پر کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ غیر مذہب کے اندر تو نہیں اس طرح کرنا اپنے مذہب والوں کو بچانا ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ فساد فی الارد میں وہ ملوث نہ ہو ناحق جو اگر ہے آپ نے ناحق کا ساتھ نہیں دینا اسلامی تعلیمات میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اگر مظلوم کوئی غیر مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اسلام سے تعلق نہیں رکھتا غیر مسلم ہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے آپ نے اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونا ہے اور اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اور پھر دیکھیں اور بقاعدہ یہ فقہی اصول بھی ہے جو قاضی مقرر کیا جاتی ہیں اگر اس طرح کسی بھی مسلم مملکت میں غیر مسلم کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بقاعدہ اس کی طرف سے بقالت کرتے ہوئے اس کو حق دلوائیں گے جی ایسے ہی ہے یہ ہمارے دیشنی سسٹم کا یہ اصول ہے یہ اسلامی اصول بھی ہے اور یہ قانونی اصول بھی ہے ریاستی اصول بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو ایک مسلمان وکیل کھڑا اوپر اس کا دفاع کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور یہ حسن ہے اسلام کا اور یہ حسن ہے پاکستان کا یہ ہمارے مذہب کا حسن ہے کہ ایک مسلمان وکیل جو ہے وہ غیر مسلم کی وقالت کرتا ہوا کسی اور مذاہب کے اندر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا دیگر مذاہب والے اسلام کے دفاع کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے دیگر مذاہب والے مسلمان کو اس کا حق دلوانے کے لیے کبھی آپ کو وقالت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا یہ صرف اسلام ہی کا خاصہ ہے اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ امن اور سلامتی دیتے ہوئے نظر ہیں آخر میں مختصرا جو عالمی امن و سلامتی کے حوالے سے اینیشئیٹیو انسیڈنس ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لیے گئے جیسے صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ ہے یا صحابہ اکرام علیہ وسلم کے حد مبارکہ میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور جس میں ذرا بھی خون نہیں باہایا جاتا اس حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے یہ بھی اس پر بھی کلام فرمائی ہے جی اس پر تو آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں لکمان صاحب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جنگ کے حوالے سے سب سے پہلے تو انہیں دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے جو جہاد کا تصور دیا ہے مسلمانوں کو اس میں واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ دوران جنگ جو شخص آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا آپ نے اس کے اوپر تلوات جو نہتا ہے جو نہتا ہے آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا اس کو قتل نہیں کرنا اس کو ظلم کا نشانہ نہیں بنانا جو بھوڑا ہے آپ نے اس کو بھی قتل نہیں کرنا جو بچہ ہے آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا صرف اتنا ہی نہیں آپ یہ چیز دیکھیں آپ کو دیگر مذاہب کے اندر لکمان صاحب یہ چیز نظر نہیں آئے گی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں انہوں نے مسلمانوں کو یہ اصول دیا ہے کہ دیگر مذاہب کے مذہبی نمائندوں اور مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی تقریم کرنی ہے ان کو بھی جنگ کی دوران تباہ و برباد نہیں کرنا ان کا خیال رکھنا ہے شجر و حجر کا خیال رکھنا ہے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا یہ تعلیمات جو ہیں وہ آپ کو صرف اسلام کے اندر تو نظر آئیں گی دیگر کسی مذہب کے اندر یہاں پر تو فلسطین کے بچوں پر گھرانوں پر اوپر سے جی ہی دور جدید کے اندر اگر ہم دیکھ لیں دیگر تعلیمات تو دور کی بات دور جدید ہی کا عمل اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں یہودی وہ ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکہ والے ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نصرانیت پوری کے پوری ظلم و ستم کے اندر ہمیں ہر جگہ پر ملوث نظر آتی ہے اگر کسی جگہ پر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا تو مسلمان کھڑا ہوگا اگر کسی جگہ پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا تو مسلمان کو آواز اٹھائے گا اور کسی جگہ پر امن و سلامتی کا پیغام لے کر طولرنس کی بات کرے گا ٹیس کی بات کرے گا تو وہ مسلمان کرے گا چاہے وہ آپ کا انڈیا کا پائلٹ ہی واپس کر کے آپ کو امن و سلامتی کا پیغام کیوں نہ دینا ہو آپ امن و سلامتی کے ساتھ کھڑے ہوئے صرف آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں گے اور پوری انسانیت کی قدر کرتے ہوئے نظر آئیں گے علامہ صاحب دیکھئے فتح مکہ کے موقع پر وہ جو کھتیاں نے بچے دی ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بھئی تم اپنا راستہ بدل دو اس راستے سے کوئی نہ بھی جی بالکل ایسے ہی ہے لیکن فتح مکہ سے پہلے اگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سٹیک قائم کی ہے مدینہ منفرہ کے اندر جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے تو اس اسلامی ریاست کے بعد جو سب سے پہلا معاہدہ ہوا ہے وہ یہودیوں اور دیگر قوائل کے ساتھ ہوا ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے جس معاہدے کو میسا کے مدینہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اس کے آپ دفاعات پڑھیں اس کے آرٹیکلز پڑھیں انسان دنگ رہ جاتا ہے آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ یعنی آپ کو پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر جب سے انسان بنا ہے ریٹن کانسٹیشن جو ہے وہ صرف میسا کے مدینہ ہی ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو آمن و سلامتی کا پیغام بیتا ہے اور اسی طرح انسانی حقوق کا سب سے پہلا جو فرسٹ ہیومن رائیڈ چارٹرڈ ہے وہ بھی خطبہ حجد الویدہ کی بلکل ایسے ہی ہے آپ کو جو پہلا چارٹرڈ انسانی حقوق کا ملتا ہے دیگر مذاہب کے ان کا احترام کرنے کا ملتا ہے بنینو انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ملتا ہے وہ آپ کو آخری خطبہ کے اندر ملتا ہے اب مصاق مدینہ کے اوپر آپ کو میں ایک شکل بیان کروں کہ وہاں پر یہ واضح طور پر اس کے اندر آرٹیکل شامل کی گیا کہ مسلمانوں کے لیے ان کا اپنا مذہب ہوگا یہودیوں کے لیے ان کا اپنا مذہب ہوگا یہودیوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور اگر یہودی قبیلے پر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو مسلمان کی جو فوج ہے اسلامی لشکر ہے وہ ان یہودیوں کا دفاع کرے گا یہ اس آرٹیکل کے اندر شامل ہے اگرچہ یہود نے خود اس کو پھر جی یہودیوں نے اس کے قوانین کو توڑا اور اس مساق کے ساتھ بد اہدی کا معاملہ کیا اور اس مساق کو توڑ کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ خود مشرقین مکہ کے ساتھ مل گئے اور ان کو سپورٹ کیا لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں کو اس معاہدے کے جب تک وہ معاہدہ موجود رہا اس معاہدے کے تحت یہودیوں کو تحفظ فرام کیا اور یہودیوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہے اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں ہمیں صلحہ حدیبیہ نظر آتا ہے سبحان اللہ مسلم لشکر موجود ہے وہاں پر اور پاور کے اندر موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں وہاں پر صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہے کہ وہ مشرقین مکہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ صلحہ حدیبیہ کی جا رہی ہے اور ان شرائط پر کی جا رہی ہے جو شرائط مشرقین مکہ رکھ رہے ہیں خود پاور میں ہوتے ہوئے مشرقین مکہ کی باتوں کو مان کر وہاں پر معاہدہ کیا گیا اور واپس آئے گئے حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے روسی کے نتیجے کے دور پہ اللہ رب العزہ بھی تو فرماتا ہے انہا فتحنا لکا فتح مبینہ اللہ رب العزہ تو آپ کو بہترین فتح عطا فرمائی اور وہ فتح پھر فتح مکہ کی صورت میں اور فتح مکہ کی صورت میں دیکھیں فاتحین مکہ مکہ میں جب داخل ہو رہے ہیں ان کا جو سپہ سالار عاظم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ سینہ چوڑا کرنے کے بجائے اپنی سواری پر سر جھکا کر مکہ کے انداز یہ انداز آپ کو فاتح نے مکہ اور امان کا جی ورہنتم التلقہ کا اعلان کیا گیا مشرقین مکہ وہاں پر کھڑے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا وہاں پر وہ شخص بھی کھڑا ہے جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والدین کریمین کو شہید کیا تھا ان پر وہاں پر وہ بھی کھڑے ہیں جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر سے آبا کرام علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے ہیں وہ سب سامنے کھڑے ہیں لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے جو بیعت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے اور پھر سب کو اعلان کر رہے ہیں کہ تم نے ظلم و ستم کیے تم اب کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا معاملہ کروں گا حضور علیہ السلام پھر ان کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انتو متلقا تم سب آزاد ہو لا تصریبا علیکم اليوم میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں کسی پر کسی بھی حوالے سے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا آپ دیکھیں بدر کی جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر قیدی آتے ہیں یہ دیگر ممالک کی فوج آج بھی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ گوانتانہ موبے کے اندر کیا ظلم و ستم نہیں ہوا کیا ظلم و ستم نہیں کیا گیا لیکن اس وقت کی تعلیمات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ وہ بدر کے قیدی جب مشرقین مکہ قیدی ہو کر آتے ہیں حضور علیہ السلام ان کے لیے صرف ایک شرط رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو کچھ پڑھا دو تم اسی میں آزاد کر دیئے دیکھیں یہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا ہے یہ امن و سلامتی کی تحت ہوا اور یہی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اصحاب کے دور میں بھی نظر آتی ہے فلفاء راشدین کے دور میں بھی نظر آتی ہے دیکھیں بیت المقدس جو فتح ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو پائیس لاکھ مربع میل پر حاکے میں وقت ہیں امیر المومنین خلیفہ دوم ہیں وہ اپنی لشکر کو جب وہاں پر بیشتے ہیں اور اس وقت ورلڈ کا سب سے بہترین لشکر مسلمانوں کا لشکر مانا جاتا تھا جس طرح آج آئی ایس آئی سب سے بہترین ایجنسی مانی جاتی ہے اس وقت جو دنیا کا سب سے بہترین فوجی لشکر تھا وہ مسلمانوں کا لشکر تھا وہ بیت المقدس کے دروازے پر کھڑا ہے لیکن وہاں پر کوئی خون ریزی نہیں وہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا کسی عیسائی کی گردن کو نہیں اتارا جا رہا کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا جا رہا صرف محاصرہ کر کے کھڑے ہیں اور امن و سلامتی کے ساتھ بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے ہیں میں یہ بات بھی یہاں پر بتاتا چلو کہ ہسٹوریکلی یہ ثبوت موجود ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کو یہاں پر داخل مت ہونے دیا جائے بیت المقدس جب فتح ہوا امیر المومنین سیدنا امر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں پر عیسائیوں کے پادریوں نے اور عیسائیوں کے جو طوق تھا اس نے یہ معاہدہ رکھا کہ یہاں پر یہودیوں کو کبھی مت داخل ہونے دی جئے گا لیکن پھر بھی مسلمانوں ہی نے جو آج فلسطین میں ظلم و ستم یہودی امپر کر رہے ہیں مسلمانوں ہی نے ان کے اس شرط کو ختم کیا اور کہا کہ یہودی بھی چونکہ اس جگہ کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کو کم از کم یہاں پر آنے کی اجازت دی جائے اور پھر بعد میں فلسطین والوں نے جب ان کے خلاف پھر سے کریک ڈاؤن ہوا اور ان کے قتل و غارت یہودیوں کے خلاف شروع ہوئی پھر سے فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی تحفظ دیا اور فلسطین میں رہنے کی اجازت دی ہے لیکن اس کے باوجود آج دیکھ لیں کہ وہی یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہو نظر آتے ہیں اور مسلمان ابھی بھی آمن اور سلامتی کا دامن تھامے ہوئے بیٹھے ہیں بار بار یوینوں کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرو کشمیر کے مسائل کو حل کرو فلسطین کے مسائل کو حل کرو جب تک مسلمان آمن و سلامتی کا دامن تھام کر بیٹھے ہیں تب تک تو یہ بچے رہیں گے لیکن جب دینی غیرت اور احمیت کا دامن تھام لیا مسلمانوں میں تو پھر ان یہودیوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو افغانستان میں ہمیں امریکہ کے ساتھ ہوتا ہوا اللہم اکبر جی ناظرین دین اسلام دین امن و سلامتی نام ہی سے ظاہر اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے سے تمام انسانیت کو کامل سلامتی عطا فرمائی بہت خوبصورت گفتگو ہی اس حوالے سے آخر میں میں چاہوں گا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم والی و بارک و سلم یا اللہ ہماری آج کی بفتگو کو اپنی بارگاہ کے اندر کو بلو منظور فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیارا ہونے کی توفیق اتا فرما تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر امن و سلامتی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے کی توفیق اتا فرما یا اللہ مرت وقت ایمان پر موت نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی جہاد میں مصروف ہیں یا اللہ ان کی غیبی انداد فرما مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ اتا فرما یا اللہ پاکستان مسلمانوں نے عالم اور پوری دنیا کو کرونا جیسی وبا سے نجات اتا فرما تمام بیماروں کو شفائے کلی اور شفائے کاملہ آجلہ اتا فرما تمام پاکستان کے لوگوں کو کرونا سے نجات اتا فرما کر یا اللہ ان کی زندگی کو عام معمولات پر جاری و ساری فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمائے جی ناظرین و سامعین نائن نیوز ایج بی کے لائیو سٹوڈیو سے ماہ ربیل اول کی سپیشل ٹرانسمیشن آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں ہمارے معزز مہمان سنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آقا کی بارگاہ نازم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جی جناب ساجد علی ساجد صاحب غمزدوں کے لیے رحمتِ مصطفیہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے وہ کہ جس نے ان کو پکارا نہیں غمزدوں کے لیے شاہد اس پہ ہوا ہے کلامِ خدا مصطفیہ کی رضا ہے خدا کی رضا شاہد اس پہ ہوا ہے مصطفیہ کی رضا ہے خدا کی رضا اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا جو تمہارا نگی وہ ہمارا نگی بے کسو نا توا بے بسو بے اما خسطہ تندر بدر تشنا لب یمتا بے کسو نا توا بے بسو بے اما خسطہ تندر بدر تشنا لب یمتا دامنِ مصطفیہ سب کی جائے پناہ دوسرا یار کوئی سہارا نہیں کیا گھڑی ہوگی محشن میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی ہی آسرا کیا گھڑی ہوگی محشن میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی ہی آسرا ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا مصطفیہ کے سیمہ کوئی چارہ نہیں ناتِ سرکار کی دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہو جانو دل سے فدا سارا منظر زہوری ہو مہکا ہوا اس سے بڑھ کر سما کوئی پیارا نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب رنگ پر ہے بغار مدینہ